گارے سے کریں گے اور اسی طرح جو ہے جب میت کو آپ اندر دالیں گے تو اندر جب لیں گی میت کو تو اندر لیتے وقت پیر کے طرف سے اندر لیں گے مطلب خبر سمجھ لیجئے اس طرح سے یہ خبر ہے اور یہ پیر کا حصہ ہے اور یہ سمجھ لیجئے میت کے سر کا حصہ ہے تو انٹرنس جو ہوں گا میت کو اس طرف سے اندر لیں گے لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو سکے پریکٹیکل دشوار یا مٹی نکلی ہوئی بازو کی خبر بنی ہوئی جنازہ رکھنے کوئی جگہ نہیں ہے مردے کا وزن اتنا زیادہ ہیا اس کے جسمانی کیفیت ایسی ہو چکی ایکسیڈنٹل کیسے یہ ہے وہ ہے کہ اس سے ایسا نہیں کر جا سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں جو سہولت ہو ایسا اتار دیجئے سمجھ رہے آپ کوئی سے مسئلہ نہیں اس لئے کہ دین اسلام ایک بہت آسان دین ہے یہ مشقت میں اپنے ماننے والوں کو نہیں دالتا لیکن مستحب پسند دیدہ طریقہ ہے کہ قبر یہ ہے ادھر سر ہے ادھر پیر ہے تو ایسا اندر لیا جائے اور پیکٹیکلی بھی آسان ہوتا میت کو لیا اور لٹا دیا اب ادھر سے لینے سے بہتر ہے ایسا لیا اور سر کی طرف آیا سر سیدھا ہو پیکٹیکلی اس کو آپ کھشنے کی ضرورت نہیں کی زیادہ اور کم چونکہ آپ ادھر سے لیں گے تو ایکزیکلی سر کے پاس آ کے آپ فٹ کر لیں گے ورنہ آپ نے ایسا لیا اور کبھی دالا تو گردن کی جگہ نہیں آئی تو آپ ادھر سے کھیچیں گے یہ سب سے بیسٹ ہے پیر کی طرف سے لیا سر ٹک گیا باقی جیسے ٹک گیا آسانی سے نیچ ہو تو پیر کی طرف سے لیکن دشواریاں اور مشکلوں کے تحت سنٹر سے دال دیجئے سر کے طرف سے دال دیجئے اوپر سے چھوڑ دیجئے کچھ جگہ یہ ہوتا ہے یہ کرین سے دالا جاتا چونکہ وہاں آدمی جانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی اتنی قبریں بنی ہیں تو ان کے از مشین ہوتی ہے تو اس کو کدھر سے لے پیر کے طرف سے مییت کو اندر لے داخل کرے آسانیوں کے تحت کوئی دشواریاں نہیں اور جب اس کو لے کر آپ لٹائیں گے تو چہرہ مییت کا ہو سکے تو یہ